موسیقی مینے صاحب دشمیش بڑھ گئی ہے پانستان کی باتیں جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں بات تو بہی پر آ گیا جہاں سے شروع ہی تھی آئی جی صاحب نے جو پریویس ڈیٹس آف ایرک پہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ انوالو ہیں تو آئی جی صاحب نے اسی چیز کو آج فردرنس میں ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہ افغانستان کی کچھ سمیں جو ہیں وہ جیو فینسنگ میں سامنے آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹر ایجنسیز کی طرف آئی جی صاحب بار بار نشاندہ ہی کر رہے ہیں اب وہ اپنے ماضی کے جو عدالت میں لیے گئے موقف ہیں اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کے سامنے پروسیڈنگ میں ایک پروینشل پولیس کا موس سینئر آفیسر جو آئی جی ہے اگر وہ ایسی باتیں کرے تو اب اس کو سنجیدگی سے جونسا ہے وہ لینے کا وقت ہے کہ آپ اس پہ اب جو ہمارے ریاستی و دفاعی ادارے ہیں جس کو آئی جی صاحب نے چار شیٹ کر کے فردر ایویڈنس بھی دے لی ہے چونکہ جن لوگوں کو جونسا ہے وہ ریاستی اور دفاعی اداروں کا عام حالات میں پتا ہو انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایسٹن بارڈر اور ویسٹن بارڈر جو ہے انہی کی سمیں جو ہے وہ روٹین میں کسی طرح اگر آپریشن جو ہے وہ ان کی سمولیت ہو تو وہ استعمال کی جاتی ہے بہرحال بہر کیف میں آپ کو بار بار اتمنان دلا چکا ہوں ہماری اپنی کچھ انڈیپنڈنٹ جو سورسز ہیں ہم براہ راز پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پبلک ڈومین میں نہ لے کے آئی جائے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انٹرنیشنل جنرلسٹ ہیں اور بڑے کریڈبل قسم کے جنرلسٹ ہیں انہوں نے بہت تھریٹننگ قسم کی بڑی سیریس قسم کی جو نیوز ہے وہ عمران ریاض کی صحت یا اس کی جو اس کا جنرل سٹیٹس ہے اس کی زندگی موت کا اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ قسم کی خبریں دی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جتنی کوشش کر کے جہاں تک ہمارے کوشش کر کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بار بار جو ہے وہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں اور ہمیں اتمنان جو انسا ہے وہ بخش خبریں یا اطلاع دی جاتی ہیں کہ عمران اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے یہ ایک سنجیدہ نویت کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ایک ایسا سینئر انکر پرسن یا کریڈبل جنرلسٹ زندہ نہیں ہے پاکستان کے تمام صحافی بہت باخبر ہیں بہت ان کے جو انسا ہے وہ ڈیٹیل قسم کے اور بڑے سٹرانگ قسم کے ریسورسز ہیں کسی ایک نے جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کی طرف سے جو صحافتی ادارے ہیں ان کی جو نیوز ہیں اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کی اس کی وجہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جنرلسٹ ہیں یا جو موسٹ ٹیڈبل انکر پرسن ہے جو پاکستان میں جن کی پچاس ساٹھ اور ستر سال بھی عمرے ہیں ان کے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائعے ان سے بھی ہماری بہت مرتبہ بات ہوئی ہے ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائعے بھی یہ کنفرم رپیٹیلی کر چکے ہیں کہ عمران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو انسا ہے نہ صرف زندہ ہے بلکہ روب صحت بھی انشاءاللہ ہے اور خیریت سے ہے اور بتایا یہ جاتا ہے ہمیں انتہائی سینئر صحافتی ذرائع اور مختلف ذرائع کی طرف سے کہ یہ چکے عمران کا مسئلہ کچھ باقی کیسز سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے اور یہ اب جیٹ بلیک سے گریے میں آ گیا اور گریے سے وائٹ کی طرف چل پڑا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ نے رات کو دیکھا کہ اسی طرح کا سیملر کیس میں سمی ابراہیم صاحب کو بھی کڈنیپ کیا گیا اور تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس ان کی کسٹڈی نہیں ہے پھر اسلامباد پولس نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو وہ جگہ بھی ٹریک نہیں ہوئی جہاں سے وہ کڈنیپ ہوئے ہیں کوئی کیمرہ نہیں تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے اتمنان سے بڑے سکون سے چھے دن گزرنے کے بعد سمی ابراہیم صاحب بھی اپنے گھر میں واپس آگئے ہیں تو دو فیکٹس اور سرکمسنسز اور سینیریو لیکن جو آئی جی پنجاب صاحب نے پہلی بات کہی کہ ہماری سسٹر ایجنسیز کے لوگوں نے معاونت کی پھر یہ بات کہی کہ جی وہ جو ایک شخص تھا جس نے عمران ریاض خان کے گھر میں ریڈ کیا اور وہ ریڈ کرنے والا شخص اور جو جیل کے باہر سے پک اپ کرنے والا شخص جو عدالت کے سامنے ویڈیوز چلی ہیں جس کو آئی جی پنجاب صاحب بار بار نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں اور بعد ازہ جونسا ہے وہ اس طرح کے حقائق مزید سامنے لے کے آنا کہ جیو فینسنگ کے تروں ایک افغانستان کے نمبر ٹریک ہوئے ہیں تو دس اس آل سپیکنگ فر ایٹسیلف اس میں اب مزید گہرائی میں یا مزید وضاحت میں جائے بغیر بھی جو ہے وہ اکل مند لوگوں کے لیے کافی اشارے ہیں ہم بار بار اپیل جونسا وہ کرتے آئے ہیں اور پاکستان میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر کیا کہ پاکستان کی تیریٹوریل کانسٹیوشنل جرسٹکشن میں جتنے ہی دارے ہیں چاہے وہ دفاعی و ریاستی دارے ہیں چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں چاہے وہ ایف آئی اے ہیں چاہے وہ پولیس ہیں جن کے پاس جو وسائل ہیں پاکستان کی جغرافیہی حدود میں وہ تمام وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے چاہے وہ انٹیلیجنس ریسورسز ہیں چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں یا چاہے وہ فائنینشل ریسورسز ہیں ان تمام کو یوٹلائز کرتے ہوئے ہم لازمی طور پر عدالت کے حکم کے جونسا ہے وہ مدنظر رکھتے ہوئے آپ سے عدالت کے حکم پر عمل درامت اور احترام چاہتے ہیں برائے مربانی عمران ریاض خان کو اب بازیب کر دیا جائے کسی بھی شخص کو ڈیو پروسس سے آپ ڈنائے نہیں کر سکتے آپ نے اس کو سٹرانگلی ڈپرائیو کر دیا ہوا ہے کافی چیز آگے نکل چکی ہے اگر عمران ریاض خان کا کیس کو میں ایک اولڈ ڈیز کنسیڈر کر لوں پرانی بیماری بھی کنسیڈر کر لوں تو اس میں بھی صحت یابی کے لیے جتنا ٹائم اس طرح کی ٹرانزیکشنز میں یا اس طرح کے حالات میں ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ ریکاوری کے لیے اس بیماری اولڈ بیماری کی یا ٹریٹمنٹ کے لیے وہ کافی گزر گیا ہے اب آگے باتے ہیں آئیٹ صاحب کی باتوں سے تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی طرح بھی پیش کیے جائے دیکھیں جس وقت کسی بھی حالات میں کوئی کام نہ کرنا فوری طور پر ٹھیرا ہو تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے مختلف قسم کی ایڈمنسٹریٹیف منپولیشن یعنی کہ انتظامی حیرہ پھیریاں جو ہمارے نظام میں ہیں اس طرح کے بلکل بے مقصد قسم کے اور بے مانی قسم کے جواز بنائے جاتے ہیں نمبر وان اور نمبر ٹو جونسہ ہے پھر انیبیلٹی یعنی کہ اپنی واضح جونسہ ہے بے بسی اور لاچاری کا عام حالات میں انتظامیاں اظہار کرتی ہے یہ صرف عمران ریاض خان کے کیس میں نہیں ہے چونکہ آپ بڑے انتہائی موثر اور باخبر قسم کے کوٹ رپورٹرز ہیں آپ کے سامنے روز مرہ کی بنیاد پر سینکڑوں ایسے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں جہاں پہ یہ ہماری انتظامیاں کے عام حیلے بہانے ہیں کہ جس چیز کو ریزولو نہ کرنا ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لمبی کتاب ہے یعنی کہ ایک لانگ ڈیٹیل اینڈ بکس آف ٹرکس ہے جس کی بیسس پہ بکس آف منپلیشن کے وہ ٹرکس نکالے جاتے ہیں کہ ہیرہ پھیریاں کرنے کے لیے نئی نئی حیلے بہانے نئی نئی کہانیاں عدالت کو سنائی جاتی ہیں لیکن میں باوجود اس کے جنس ہے اور میں یہ ذاتی طور پر سوچتا ہوں جب آئی جی صاحب نے خود لازمی طور پر چار شیٹ کر دیا پاکستان کے ریاستی اور دفاعی داروں کو تو اب آئی جی صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کو کیا جنس ہے اقرار جرم کر لیں اقرار جرم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی پولس موجود ہے واضح طور پر ان کو ایویڈنس دکھائی گئی واضح طور پر ان کی مس ریپیزنٹیشن مس سٹیٹمنٹس اور مس کوٹیشن اف ایویڈنس فیکٹس ان سرکمسٹینس ریپیٹیڈلی ہائیلیٹ ہوئے جو بیان دیتے ہیں آگے سے وہ کوئی نئی چیز ہم لے آتے ہیں وہ پکڑا جاتا ہے پھر وہ جو بیان دیتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس سے واضح طور پر تضاد آتا ہے تو ان سب باتوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا جنس ہے وہ آپ کے سامنے جواز پیش کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہیں جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں جی ہم وہ جی آفینسنگ میں یہ کر لیا جی وہ افغانستان کے نمبر نکل ہے یہ سارے ہیلے بہانے ہیں پرنسپلی آئی جی صاحب کو میں لازمی طور پر آپ کے سامنے لازمی طور پر بابانگے دول کہہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کے علم میں ہیں یہ ہو نہیں سکتا کیا آپ کو میں بتا دوں کہ آئین پاکستان میں کسی ایسے چو کو جو اختیار حاصل ہے اگر اس اختیار کو امپلیمنٹیشن کا حکم دے دیا جائے نا تو ایک ایسے چو صرف ایک ایسے چو کے اتنے اختیارات ہیں کہ پاکستان میں اس کے علاقے سے ممکن نہیں ہے بندہ جو ان سے غائب ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ جو بھی لے کے گیا چاہے وہ کوئی ادارہ ہے پاکستان کا جب تک کہ ڈیو پروسس میں نہیں لے کے گیا تو ایک ایسے چو اتنا با اختیار ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے حکم پر عمل درامت کر کے بندہ لے آئے گا لیکن یہاں پہ آئی جی صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں ان کے نیچے جو ان سے ہے وہ ڈیٹھ دو لاکی پنجاب پولیس ہے ان کے اختیار میں بھی ہے ان کے اختیار کے علاوہ جو ان سے ہے ان کے علم میں بھی ہے کہ وہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہے اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے اپنے زیلی اداروں کے پاس ہے سمپل سٹر کھڑے ہو گئے عدالت میں ڈینائے کرنا ہی ان کی ڈے ون پہ ایڈمیٹڈ پوزیشن رہی ہے جس کو انہوں نے اب تک منٹین کیا ان تمام حالات کے تناظر میں میں پھر بھی جونسا ہے ارباب اختیار سے جونسا ہے وہ گزارش کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ چونکہ میں عدالت کے حکم کا جونسا ہے حوالہ دیتے ہوئے ہم اپنے آرمی چیف سے جونسا ہے پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک بڑے